پنجاب میں جاری گندم بہران کا حل تلاش کرنے کے لیے ایوانے وزیر آلہ میں تین رکنے وزارتی کمیٹی کا اجلاس شاری ہے گندم کی سرکاری خریداری کے لیے پالیسی پر گوھر باردانہ، قراندازی اور کسان کارٹ کے ذریعے کسانوں کی مدد کا اپشن بھی زیرے بحث ہے محمد لکمان اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز دیں گے محمد لکمان بتائی گا اجلاس میں کیا ایجنڈا تھا کیا باتیں ہوئیں یہ جلاس پڑا ہے تینوں وزیروں کا کیمرہ میٹنگ تھی جس میں یہی مسئلہ جو اس کو چل رہا ہے پنجاب میں اس پر بحث ہوئی کہ کیسے جو غریب کاشتکار ہیں ان کو گندم کی جو بیچنے کے لیے سولر فرام کی جائے کیونکہ اس کا جو مارکٹ میں گندم کی قیمت ہے وہ تقریباً 32 روپ ہے جو بیوپاری خرید رہا ہے اور کئی علاقوں میں تو یہ ٹھائی سو تک جا رہی ہے اور یہی گندم بعد میں اس کا جو مارکٹ میں بکلی ہے سینتی سو ٹھتی روپ ہے سو روپ ہے میں لاہور میں بکلی ہے گویا کہ جو ایک قومت نے جو بینٹ مار مقرد کیا تھا انتالی سو روپ ہے وہاں تک یہ گندم کی قیمت نہیں مل رہی یہی وجہ ہے کہ اس کو جتنا ریزینٹمنٹ ہے کسالوں کی طرف سے اتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا اقزام اٹھائے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا حال نکالا جائے کہ جہاں پہ ان کو جو ان کے مسائل آ رہے ہیں جو قیمت کام مل رہی ہے ان کو پوری قیمت مل سکے اور اس میں دو تین آپشنز ہے ایک تو ہے کہ جو قرآن دازی ہوئی ہے یہ باردانہ کی جتنے لوگوں کی باردانہ میں قرآن دازی نکلی ہے ایک لاکھ انتالیس دار جو افراد ہیں ان کے دکھلی ہے تو ان کو دے دی جائے یہ گندم باردانہ دیکھے گندم کو دیکھتی آئے